سلام نمستہ سرکار میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی پاکستان اور ترکی کی دوستی اس قدر گہری ہو گئی ہے پاکستان پہلے سے کافی سادہ مضبوط ہو چکا ہے اور چین اور ترکی نے اس کو مضبوط گیا ہے یہ بات بھارہ سرکار بھی جانتی ہے اور ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے جلدی جلدی سنیے گا یہ ترکی کی سپیشل ریپورٹ ہے چاہوں گا کم وقت میں آپ کو ترکی کی ساری بڑی بڑی خبریں دے دوں آپ کو بتاؤں کہ ترکی کی چوتھی چوتھی ترکی کی نیوی کی چوتھی میٹنگ پاکستان کے ساتھ پاکستان میں ہی ہوئی ہے یہ آپ کی سکرین پر تصویر لگا رہا ہوں جس میں آپ دیکھئے ترکی اور پاکستان کی نیوی نے ملاقات کری ہے میٹنگ کری ہے اور سیکیورٹی ڈیل کری ہے ترکی اور نیوی اب سمندر میں ایک ساتھ کندے سکندہ ملا کر دشمن کو ہرانے کا کام کریں گے آپ کو بتا دوں کہ پوری طرح سے پاکستان آرمی اور پاک کے سپورٹ میں ترکی کی سینہ لگی ہوئی ہے رجب طیب اردگان کے سرکار پاکستان کو جیسے قسم کھا چکی ہے کہ بے حد مضبوط کر کے ہی چھوڑیں گے وہی پر جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں پی ایم بوریس جونسن یعنی بریٹین کے پردان منتری اور رجب طیب اردگان نے فون پر یوکرین کے مددوں پر بات کری ہے اور یوکرین میں جو اناج فسے ہیں اس کو کس طرح سے نکالنا ہے دونوں دیشوں نے آپس میں بات کری ہے سویڈن نے پھر سے روس کی فیٹ میں چھوڑا گھوپتے ہوئے دوبارہ وہ کام کیا ہے جس پر ترکی بری طرح سے بھڑک جائے گا آپ کو بتا دوں کہ پھر سے سویڈن میں کردش پی کے سپورٹ میں وہاں کے لوگوں نے ریلی نکالی ہے یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر کافی زیادہ ڈسٹرپ کر سکتی ہے اب ترکی کو کیونکہ سویڈن یہ چار آتا کی نیٹو میں شامل ہو جائے ترکی منہ کر رہا ہے کہ نہیں ہم شامل نہیں ہونے دیں گے اور اپنے ساری ٹینشن اسی بات پر رکھی تھی رجب طریقہ وردوغان نے کہ بھائی صاحب آپ ان سنگردن کو سپورٹ کرتے ہیں جو سنگردن ہم پر حملہ کرتے ہیں اب آپ کو بتا دوں سویڈن کے پردان منتری نے کہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن تین دن بعد ہی یہ پھر سے خبر آ گئی دوسری طرف یہ دیکھئے آپریشن کی ایکسکلوزیو تصویر ترکی کا ہر دن آپریشن جاری ہے اب ایراک میں نورتن ایراک میں ہوای حملہ کر کے دو پی کے 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 لڑاکوں کو ختم کیا ہے اور چار کو بتایا گیا ہے کہ غائل میں جہاں پر ترکی سیریا کے اندر تیل رفات کے علاقے میں حملہ کرنے ہو کہہ رہا تھا اب آپ کی سکرین پر اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو کے ذریعے ترکی نے بتایا ہے کی تیل رفات کے پورے علاقے کو پی کے کے یعنی کردش کے لڑاکوں نے گھیرا ہوا ہے اور آپ کو بتا دوں اسی علاقے پر ترکی حملہ کرنے کے لئے کئی بار کہہ چکا ہے لیکن روس نے اور سیریا کی اوفیشل سرکار نے صاف صاف منہ کیا ہے لیکن ترکی کے ارادے کافی خطرناک نظر آ رہے ہیں ترکی نے اب یہ پوری ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ یہاں پر پوری طرح سے پی کے ایکٹیو ہے ترکی کی کمپنی آپ کی سکرین پر ترکی کی کمپنی نے سب سے پہلے آپ فوٹو کو دیکھئے یہ سب سے پہلا ڈرون تھا ترکی کا جس میں ہتھیار لگے ہوئے تھے اب ترکی کی فرم نے ترکی کی کمپنی نے بتایا ہے کہ افریقہ اور کچھ ایشین کنٹریز نے ہم سے یہی پرانے ڈرون ہتھیار والے سستے داموں پر مانگے ہیں اور ہمیں اس سال کے آخر تک ان کو ڈلیور کرنے ہیں وہاں کے دیفنس منسٹر ترکی پہنچے ہیں اور دونوں دیشوں کے بیچ میں کافی بڑی ڈیلز ہو سکتی ہیں موسیقی ترکی نے ہوای حملوں کی تیاری اور اپنی ہوای حملے کی تاکت دکھائی ہے جس میں اس نے یہ دیکھئے اپنے ایف سکسٹین ویمان دکھائے ہیں اور ویمانوں کی تاکت دکھائی ہے ایک سے ایک کلابازی اور ترکی نے اپنی ہوای طاکت کو دنیا کو دکھایا ہے یعنی ترکی لگاتار یہ ڈرل کر رہا ہے اور لگاتار کردش پر حملہ بھی کر رہا ہے ترکی کے سب سے بڑے دشمن گریس نے چھے اٹیک ہیلیکاکٹر فرانس سے خرید لیے ہیں ترکی کی اس پر اب نظر گڑ چکی ہے دوستو ابھی تک کے لیے یہی تھی ترکی کی سب سے بڑی بڑی خبریں اس ریپورٹ کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھی میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کرافی چہین موسیقی موسیقی